اس کا دوستو کنلی باگ کے آنے والے اپیسوڈ کا پھر دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو کرن اس سمیں ہر طریقہ سے ندھی کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہوا نظر آنے والا ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پریتا کی اب اس گھر میں انٹری ہو چکی ہے دوستو کیونکہ پریتا اپنے بیٹے راجبیر کو ڈھوننے کے لیے آئی تو ہوئی ہے لیکن اب اس کی نگہائیں پریبار پر پڑے گی اور کرن کی پریتا پر پڑے گی کیونکہ د بہت ہی بڑا سسپینس دیکھنے کو ملنے والا ہے اور سبی لوگوں کماننا یہ ہے کہ اصلی کہانی تو اب رچ جانے والی باقی ہے کیونکہ پریتا کو اب یہ گھر والے جانے نہیں دیں گے حالانکہ راجبیر کو پہلے سے ہی پتا تھی کہ ہم اسی پریبار سے ہی ہیں لیکن راجبیر نے آپ جان کر سب کچھ چھپائے کے رکھا تھا تاکہ کسی کو بھی کسی بھی طریقہ کا کوئی سکھی اتپن نہ ہو دوستو کیونکہ کہانی بہت ہی بڑا دلچسپ موڑ پر آٹک چکی ہے سبی لوگوں کو جلد ہی پتا چلنے والا ہے کیا کرکار کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ راجبیر کی بات کی جائیں تو راجبیر بولتا ہوں نظر آنے والا ہے کہ اس پریبار نے ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا میری موم کو جب سب سے زیادہ ضرورت تھی اور میری موسی کو سب سے زیادہ ضرورت تھی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ لوگوں کی تب آپ لوگوں نے ہم تینوں کو کس طریقہ سے باہر نکالا ہے ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا دوستو حیالا کہ اس میں بہترہ پریبار میں ایسے سوری یعنی معافی مانگتے ہو ابھی نجر آنے والا ہے لیکن دوستو یہاں پر نیدھی کا بچنا ناممکن ہے چونکہ دوستو نیدھی کی بدولت آج واقعے میں سوری اتنا زیادہ بگڑا اور بدتمیج لڑکا بن چکا ہے جس کے کسی نے تلنا بھی نہیں کیتی ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو سو مجھ کے اپنے میرے کو واقعی میں اتنا سپورٹ کیا ہے